بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر پرستان کے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ اور اس کی نیت بتائی جائے گی ناظرین رمضان کا آخری اچھرہ شروع ہونے والا ہے اس میں مسلمان مسجد میں اعتقاف میں بیٹھنے کا اعتمام کرتے رہتے ہیں جو کہ ایک اچھی خوشائن بات ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ عجر و ثواب ملتا رہتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اعتقاف کی نیت بتاؤں گا اس کے لئے اکثر لوگ پرشان رہتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص نیت ہوتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بھی خاص نیت نہیں ہوتی اگر آپ دل میں ارادہ کر لیں اعتقاف میں بیٹھنے کا تو وہی اس کی نیت کرائی جائے گی اور اب اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے کے لیے آپ کو بیس رمضان الممارک کے روزی کی افتاری آپ مسجد میں کرنا ہوگی غروب افتاب مسجد میں ملے کیونکہ شمسی کلنڈر کے مطابق رات بارہ بجے تاریخ تبدیل ہوتی ہے اور کمری کلنڈر کے مطابق چاند کی ترتیب کے مطابق غروب افتاب یعنی سورج کے غروب کے مطابق تاریخ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے رمضان شروع ہونے سے روزے سے پہلے ہم تراوی پڑھ لیتے ہیں اور عید والی رات ہم تراوی نہیں پڑھتے کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب کے حساب سے ہے جو چاند کے حساب سے ہے اسی لئے بیسیں روزے کی افتاری سے پہلے پہلے مغرب کی نماز اور افتاری مسجد میں کرنا ہوگی اور اعتقاف شروع ہو جائے گا اور آپ اس وقت تک اعتقاف میں ہوں گے جب تک عید کا اعلان نہیں ہو جاتا اس کے بعد اعتقاف ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس کی نیت یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اعتقاف کی نیت سے آیا ہوں لیکن آپ کو اعتقاف کے لیے ہر صورت میں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے یعنی کہ افتاری یا غروب افتار سے پہلے پہلے آپ کو مسجد میں جانا ہوگا اور افتاری مسجد میں ہی کرنا ہوگی ناظرین یہ تھی ویڈیو جس میں آپ کو اعتقاف کی نیت اور اعتقاف میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ویڈیو بیج رہا ہوں وہ اعتقاف ٹوٹنے کے حوالے سے ہے وہ بھی آپ ضرور ملازہ فرمائیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیئے تو آپ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر آٹ کر کے کومنٹس میں اپنی رہے سے ضرور ادا کریں اور یہ ویڈیو دوسرے مسلمان بینوائیوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ